ایم ایم نیوز کے ساتھ میں ہوں فراز امید انسیسو کا موجود ہیں ڈیفنس فیس ٹو میں آپ کو یہاں سے ریپورٹ کر رہا ہوں موسم کی تازہ صورتحال یہ ہے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں بادل چھائے ہوئے ہیں پورے شہر کے اندر اگر ہم کل کی بات کریں تو نورت کراچی نورت نازمہ باد کی سائٹ پر تیز بارش ہوئی اس کے علاوہ پورے کراچی کے مختلف علاقوں میں ہلکے ہلکی بھوندہ باندھی ہوئی اس وقت تازہ صورتحال یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میرا کیمرہ میں اگر آپ کو دیکھائے اس وقت بادل آئے ہوئے ہیں اور بارش کا امکان یہ بتایا جا رہا ہے تقریباً پانس سے چھ بجے کے بعد کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش ہوگی اور تازہ مناظر ہم اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں اس کے علاوہ اگر محکمہ بلدیات اور میر کراچی کے اگر ہم بات کرنے تو ان کی جانب سے اپنی پوری ٹیم کو الٹ کیا ہوا ہے اور جتنے بھی بلدیات کے ادارے ہیں ان سب کی جو ملازمین کی چھٹیوں کو بھی منصوب کر دیا گیا ہے اور ان کو کہا ہے کہ اپنے علاقوں کے اندر بروقت کام کریں یہ تازہ مناظر ہیں ڈیفنس فیس ٹو کے اگر ہم بادلوں کی بات کرنے تو پورے کراچی میں صبح سے موسم جو ہے وہ عالود ہوا ہے اس کے علاوہ اگر ہم ہوا کی بات کرنے تو ہوا بھی چل رہی ہے شہر کے اندر لیکن محکمہ مسلمیات سے جو ہماری بات ہی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ شام پانچ بجے کے بعد کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش ہوگی محکمہ بلدیات کی جانب سے پورے شہر کے اندر جتنی بھی رین امرجنسی ہے اور اس کے علاوہ جتنے ادارے ہیں مطالقہ ادارے ہیں ان کو سب کو الٹ کیا ہوا ہے اور ان کے اپنے علاقوں کے اندر ڈیوٹیاں دینے کا اصلاح انجام دیا وگر ہم نالوں کی بات کریں تو محمود آباد نالے کو بھی آج سے کوئی شروز قبل صاف کر دیا گیا تھا اس کے علاوہ گجر نالا ہے ادھر بھی جتنا کچرا تھا جدھر بھی چوک تھا جدھر نالے ان سب کو کلیر کر دیا گیا ہے کل بھی ہم نے دیکھا جو میر کراچی ہیں مرتضی واب انہوں نے مختلف علاقوں کا دورہ کیا ہے اور ان کے جانب سے یہی سارے انتظامات کا جائزہ لیا گیا ہے اور انہوں نے جو انتظامات ہیں ان کے اوپر تسلی اور یہ کہا ہے کہ انشاءاللہ اگر کراچی میں تیز بارش ہوتی ہے تو ہمارے جو ملازمین ہیں وہ یہاں موجود ہیں ہم نے اپنے انتظامات پورے کیے ہوئے ہیں اگر خدا نہ خاصتہ بارش تیز بھی ہوتی ہے اور سڑکوں پر پانی جمع ہو جاتا ہے اس کو بھی نکالنے کا حل ہمارے پاس موجود ہے انہوں نے نالوں کی صفائیاں کروالی ہیں اور آج سے نہیں تقریباً ایک ہفتہ پہلے سے ہم نے دیکھا کراچی کے مختلف نالوں کی صفائیاں ہو رہی تھیں جب آپ کو بلدیاتی الیکشن ہونے کے بعد جو بلدیاتی چیئرمنز ہیں وہ بھی اپنے علاقے میں موجود ہیں جو وہ وہاں مونیٹر کر رہے ہیں سارے کام کو اور اس کے علاوہ اس وقت جو سندھ حکومت کی امباد کر رہے ہیں سندھ حکومت کی جانب سے بھی میر کراچی کو وہ کمل مدد کی یقین دیانی کروائی گئی ہے کہ آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے آپ سندھ حکومت سے رابطہ کریں آپ کو ہر چیز فرام کی جائے گی یہ تازہ صورتحال تھی اب ہم بات کریں گے محکمہ موسمیات کی تو محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت کراچی میں جو ہیں پورے کراچی میں بادل چھائے ہوئے ہیں اور کالی گھٹائیں چھائے ہوئے ہیں لیکن پانس بجے سے کے بعد مختلف علاقوں میں کہیں تیز بارش ہوگی کہیں ہلکی بارش ہوگی اور یہ جو سسٹم ہے تقریباً ایک ہفتے تک کراچی میں موجود رہے گا اور کراچی میں کبھی ایسا ہی موسم رہے گا کہ کبھی بادل ہوں گے تو کبھی حبس آپ محسوس کریں گے شہری تو ان کا بھی یہی کہنا ہے محکمہ مصبیات کا شہریوں کو یہی کہنا ہے کہ شہری اپنے معاملات اور جو ہیں موسم کے جو اپ ڈیٹ لے کر چلیں تاکہ ان کو کوئی مشکل درپیش نہ ہے اب تک کے لیے اتنا ہی میرے کیمرامین اور مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ